اس آیاء مبارکہ کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک رات کا تذکرہ ہے کہا لیلت القادر اور ایک بات کا تذکرہ ہے کہا تنزل الملائکت و الروح کہ فرشتے اور روح جو ہیں وہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں ایک رات کا تذکرہ دوسری بات کا تذکرہ اب یقینا کوئی نہ کوئی ذات بھی ہونی چاہیے یا علی یا علی یا علی یقینا کوئی نہ کوئی ذات بھی ہونی چاہیے کہ جس ذات پہ من کل عمر ہر عمر نازل ہوتا ہے اور یقینا وہ کوئی نہ کوئی فرزند زہرہ میں سے علی العمر ہے یا علی یا علی فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرِ ہم نے اس ذکر کو لیلت القادر میں نازل کیا اور دیکھئے ذرا کتنا باعظمت ہے یہ ذکر کہ یہ ذکر نازل ہوا لیلت القادر میں قرآن نازل ہوا ایک رات میں لیکن کتنی باعظمت اور پربرکت ہے یہ کتاب کہ نازل ہوئی ایک رات میں لیکن مہینہ پورے کا پورا بابرکت بن گیا اور دوسری طرف یہ کتاب نازل ہوئی ایک ذات مصطفیٰ پہ اور پورے کا پورا گھرانہ بابرکت بن گیا سلوات پڑھ لیجئے باوازِ بلند اور اسی ماہِ رمضان کو خطاب کرتے ہوئے معصوم کہتے ہیں السلام علیک یا عید الاولیاء اے وہ مہینہ جو اللہ کے بندوں کے لیے اولیاءِ خدا کے لیے عید ہے تجھ پہ ہمارا سلام ہو آپ نے توجہ کی ہم لوگوں کی عید ماہِ رمضان کے بعد آتی ہے معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ خود ماہِ رمضان المبارک ہی ان کے لیے عید ہے معصوم کیوں کہا اس لیے کہ عید پہ عیدی ملتی ہے نا اس ماہِ رمضان میں پروردگار عالم کی طرف سے اتنی عیدی ملتی ہے اتنی عیدی ملتی ہے اتنی عیدی ملتی ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے اے بندے میری بارگاہ میں جھکے تو دیکھ تو آج میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا تیرے جتنے گناہ ہوں گے میں کریم پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا مارا تکبیر مارا رسالت یا رسول اللہ مارا حضرین یا حضرین ایک چھوٹے سی مثال دوں آپ کو بہت ہی قریب اور آسان سی مثال آپ نے دیکھا ہے یہ بچے ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ سے زد کی کہ میں نے ڈرائنگ کرنی ہے باپ اسے بزار میں لے گیا بازار میں لے جا کے اسے ڈرائنگ کی کاپی لے کے دی اس کے اندر شیر کی ہاتھی کی اونٹ کی تصویریں بنی ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس تصویر کو اس کے اندر آپ نے رنگ بھرنے ہیں اب باپ نے کچھ رنگ بھی لے کے دیئے کہا ان رنگوں کے ذریعے تم نے اس تصویر کے اندر رنگ بھرنے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اس تصویر کے اردگی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس لائن سے تم نے کراس نہیں کرنا اس خط سے تم نے باہر نہیں جانا اگر بچہ رنگ بھرتے بھرتے اس لائن سے باہر چلا گیا تو پھر گویا اس نے غلطی کی اس نے ایک اشتباہ کیا اس نے ایک کتاہی کی اچھا آپ ذرا یہ بتائیے سارے مل کے کہ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے باپ بچے کو ایک چیز لے کے دیتا ہے کونسی چیز ربر میٹ کہ جب تم اس لائن سے باہر نکل جاؤ گے تو میں تمہیں ایک ربر میٹ دے رہا ہوں اس ربر میٹ کے ذریعے سے تم اپنی غلطی کو مٹا دینا تمہاری تصویر خوبصورت ہو جائے گی پس میرے محترم دوستان اگر میری مثال سمجھ میں آگئی تو پروردگار عالم نے جب آپ کو اور مجھے خلق کیا اللہ نے جب ہم کو بنایا تو خداوند عالم نے بھی ہمیں ایک تصویر دی جس کا نام دین اسلام رکھا اور کہا اس کے اندر تم نے رنگ بھرنے ہیں اور یاد رکھنا اس کے اردگی ایک سرات مستقیم کی لائن ہے اس سرات مستقیم کی لائن سے تم نے باہر نہیں نکلنا اگر باہر نکل گئے تو تمہاری غلطی ہو جائے گی تمہارا گناہ ہو جائے گا اب خداوند عالم کی ذات جانتی تھی یہ انسان ہے اور انسان کی انسانیت کا تقاضہ یہ ہے یہ کبھی کبھی گناہ بھی کرے گا کبھی کبھی یہ غلطی بھی کرے گا اس سے کبھی کبھی کوئی کوتاہی بھی ہو جائے گی یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا پروردگار عالم نے اس انسان کو ایک ربر میٹ دیا جس کا نام توبہ رکھا اور کہا جب تم سرات مستقیم کی لائن سے باہر نکل جاؤ تو توبہ کے ربر میٹ کے ذریعے اپنی اس غلط